بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہ ترہ کی جسمانی تکلیفوں اور الگ الگ قسم کے عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بڑی روحانی تکلیف دوزکیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزک کے دروغہ ان کو تانے دیں گے جس کو قرآن حکیم میں الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد ہے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے دوسری جگہ پر سورہ احقاف میں ہے تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے اب ذرا سمل جاؤ کیونکہ آج تم زلت کے عذاب کی سزا پاؤ گے اپنی اس اکر کے بدلے کہ تم خامخان زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی طلب فرمایا چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملایا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے اسے پینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا یہ ہے تو بہت اچھا مگر پیوں گا نہیں کیونکہ میں قرآن شریف میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے خواہشوں پر عمل کرنے والوں کی برائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کا اپتتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ظلیل کرنے والے عذاب اور تانوں سے ہماری حفاظت فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا میں ہوں عادل آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ